اب یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ شرع جامی ہی پڑھے گا تو علامہ ہوگا کافیہ بڑھا تو علامہ نہیں ہے ایک آدمی اگر کافیہ ہی اس انداز سے پڑھ لیتا ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کافیہ ہی اس انداز سے پڑھ لیتا ہے کہ خود چیزیں اس کے اوپر آیاں ہونے لگ جاتی ہیں تو ضرورتی نہیں آپ کی عمر نو سال تھی تو آپ کو معرفت غیان حاصل ہو گیا پندرہ سال کی عمر تک آپ نے مروجہ علوم سارے پڑھ ڈالے اور تصور میں بھی آپ استاد کی حیثیت سے داخل ہو گئے ایک بات میں آپ کو بتاؤں اکثر جب ہم لوگ پڑھتے ہیں جی فلان آدمی نے ہوتے تو یہ مثالیں ذرا چند ہی ہیں کم ہوتی ہیں فلان صاحب نے پندرہ سال کے اندر پڑھ لیا پرانے زمانے میں پندرہ سال میں تقریباً جو ہے نا وہ جو اولیاء اکرام جو بڑھ بڑھ اسکالن ہیں یہ سارا کچھ پڑھ دیتے تھے اس کی وجہ کیا ہوتی تھی اس کی وجہ یہ ہے ہم جو آج کل کے دور کے اندر نہیں پڑھ پاتے اس لیے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں پھر دوسرا تیسرا چوتھا اور کاموں فضول کاموں کے اندر ہمارا ٹائم بہت لگتا ہے اگر آپ ایک ہی ٹاپک کی کتابیں اور ایک ہی ٹاپک کو لے کے بیٹھ جائیں اور انہی کی طرح پڑھیں جیسے وہ لوگ پڑھتے تھے یعنی ٹی وی نہیں ہے نٹ نہیں ہے کھیل نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کہیں جانا نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو آپ بھی اس عمر کے اندر وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ کا فضل ہو وہ لوگ ان کاموں میں نہیں پڑھتے تھے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ تین چار کاموں بھی شروع کر دیتے ہیں فرض کالو اگر نٹ کے اوپر سٹیڈی کر رہے ہیں یا ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب پڑھتے ہوئے ہم کبھی کچھ کھانے لگ جائیں گے کبھی اٹھ کے باہر چلے جائیں گے کبھی یہاں آ جائیں گے وہ لوگ جو ہوتے تھے وہ اتنے علوم جو پڑھ لیتے تھے اور اتنی جلدی جو پڑھ لیتے تھے وہ اپنے ٹائم کو بیسٹ نہیں کرتے تھے تو پندرہ سال کی عمر میں مروجہ علوم بھی پڑھ ڈالے تو تصوف روحانیت میں آپ کو غوث کا لقب ملنا آپ کے درجے کو واضح کر دیتا ہے اور علم شریعت میں آپ کا مرتبہ یوں واضح ہوتا ہے کہ شیخ وجیہ الدین جیسا ساٹھ علوم میں ماہر علامہ آپ کی آگے اپنا سر جھکا رہا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ دونوں علوم میں ماہر ہیں تصوف کا سفر